موسیقی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على رسول کریم فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الامران میں ہم آیت کمبر 68 تک کر لیا تھا آج ہم 69 سے شروع کریں گے فرمایا کہ اہل کتاب میں سے ایک گروہ یہ چاہتا ہے کہ کاش تم لوگ گمراہ ہو جاؤ حالانکہ وہ گمراہ نہیں کر سکتے مگر اپنے آپ کو لیکن وہ اس پر غور نہیں کرتے یہود کی جو ہسٹری ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو مسیحی برادری ہے ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا یورپ میں کیا کیا عیسائیوں کو ہمارے خلاف جو سلیبی جنگیں ہیں اس میں کیسے ابھارا گیا وہ ایک عجیب و غریب تاریخ ہے جس میں یہ بات صاف نظر آتی ہے کہ مسلسل ان کی کوشش رہی کہ حضرت عیسیٰ کے جو فالورز ہیں وہ گمراہ ہو جائیں اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے پھر یہی کوشش کی کہ مسلمان بھی گمراہ ہو جائیں یہ ان کا پرانا وطیرہ ہے آگے جتنی بھی باتیں ہیں وہ صرف یہ نہیں کہ ان کی جرائم کو بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ بلکہ ان کے طریقہ واردات کو بیان کر رہے ہیں تاکہ مسلمان جو ہیں وہ اس کو سمجھ جائیں کہ یہود نے کس طرح سے پہلی امتوں کو بھی گمراہ کیا ہے اور مسلمانوں کو بھی کس طرح سے کریں گے اور یہ ایک عجیب بات ہے کہ پہلے مسیحی ان کے اس نقش قدم پر چلتے رہے ہیں اور اب ہم چلتے ہیں تو پہلی بات جہاں سے اللہ تعالیٰ نے اس کی تمہید باندھی ہے وہ یہ کہ اہلے کتاب یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں گمراہ کر دیں اور یہ گمراہ نہیں کر سکتے مگر اپنے آپ کو وما یاشرون یہ جملہ کئی دفعوں موقع پا رہا ہے قرآن مجید میں آیا ہے اس کے بارے میں لوگوں کو یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر ان کو شعور نہیں ہے تو ان کا تو پھر گناہ ہی نہیں ہے تو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اور دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ یاشرون کا مطلب سوچنا سمجھنا بھی ہے اور شعور ہونا بھی ہے تو مطلب وہ سمجھتے نہیں ہیں وہ غور نہیں کرتے کہ وہ اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم گمراہ کر رہے ہیں کہ نہیں گمراہ کر رہے ہیں جب کوئی آدمی کسی کو گمراہ کرتا ہے حق راستے سے روکتا ہے تو یہ حقیقی بات ہے کہ وہ خود بھی غلط راستے پہ چل رہا ہے اس کو یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ یہ چاہتے ہیں اہلِ کتاب اہلِ کتاب سارے نہیں ایک گروپ جارہے کہ اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو سارے مسیحی سارے یہود ایک جیسے نہیں ہیں ان میں نفیس لوگ بھی ہیں اچھے لوگ بھی ہیں اور ایک اوپر جو ایکٹیویسٹ ہوتے ہیں ان میں زیادہ تر اس طرح کی چیز آپ کو نظر آئے گی تو ان میں سے ایک گروپ چاہتا ہے اہلِ کتاب میں سے کہ کاش تم لوگ گمراہ تم لوگوں کو گمراہ کر سکے اور وہ گمراہ نہیں کر پاتے مگر اپنے آپ کو تو دوسروں کو گمراہ کرنا یہ ظاہر ہے کہ ایک زندگی گزارنے کا بات لوگوں کہ ہاں یہ مشن بن جاتا ہے کہ وہ حق کے راستے میں رکاوٹ بنے وہ سچائی کے راستے میں رکاوٹ بنے ان کی ایک ہی تمنا تھی کہ دنیا میں جو قوت جو اقتدار جو طاقت ہمیں حاصل ہے کسی اور کو حاصل نہ ہو وہ بھی آگے اللہ تعالیٰ بیان کریں گے تو یہ جتے پہلو ہیں وہ ایک کر کے سامنے آ جائیں گے فرمایا کہ یا اہل کتاب لما تکفرون بی آیات اللہ وانتم تشہدون اہل کتاب تم ان اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو جن کے تم گواہ بھی ہو اب یہ ظاہر ہے کہ پیچھے جو بات آپ لوگوں کو یاد ہوگی کہ ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بات چلی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے کہ نصرانی تھے اس نے بتایا گیا کہ نہیں ترانات اور انجیل تو بعد میں اتری ہیں تو اس لیے نہ وہ یہودی تھے نہ وہ نصرانی تھے بلکہ وہ مسلمان تھے اور اب یہ بات ان کو پتا تھی لیکن اس کے باوجود انکار کر رہے تھے تو اس لیے فرمایا کہ اہل کتاب تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کی نشانیوں کو اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہو جبکہ تم ان کے گواہ ہو ان کو جانتے ہو تو یہ پہلا طریقہ ہے اس بات کو حاصل کرنے کے لیے کہ اہل کتاب کا ایک گروہ چاہتا ہے کہ تمہیں گمراہ کرے اس کے لیے پہلا کام کیا کرتے تھے پہلا کام یہ کرتے تھے کہ وہ باتیں بھی جو ان کے نزدیک بھی صحیح ہوتی تھے ان کا انکار کرتے تھے دیکھیں تو میتھڈالوجی کو دیکھئے گا یہ دلچسپ مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے وہ جرائم بیان کیے ہیں جو اوپر والی آیت کی تفسیر بن رہا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں گمراہ کر دیں تو پہلا کام کیا کہ جن باتوں کو جانتے تھے ان کی تکفیر کرتے تھے جو ان کے خیال میں سابشدہ باتیں تھیں ان کا بھی انکار کر رہے تھے اچھا نہیں نہیں تو رات میں تو یہ نہیں ہے انجیلوں میں یہ ایسا نہیں ہے نہیں یہ ایسا کچھ نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام تو مکہ میں آئی نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام کی تو اولاد ہی کوئی نہیں تھی اسماعیل تو زبائی نہیں ہوئے وہ تو عصاد زبا ہوئے تھے اس طرح کی چیزیں حالانکہ یہ جانتے تھے تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے یہاں پیچھے بیان کی ہے سورہ البگرہ میں یا سورہ علی عمران میں وہ ان کو جانتے تھے لیکن انکار کرتے تھے اب اس کو ایک اور پہلو سے دیکھئے کہ ایک ہوتا ہے انکار کرنا عوام کا کہ نہیں مان رہے اس کا بھی ایک اثر ہوتا ہے جب پوری کی پوری قوم ایک بات کو نہ مان رہی ہو تو اس کا بھی ایک اثر ہوتا ہے لیکن جب سکولرز نہ مان رہے ہیں پڑے لکھے لوگ نہ مان رہے ہو تو پھر عوام یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو یہ بات نہیں صحیح لگ رہی تو ہم اس کا مطلب واقعی صحیح نہیں تو یہ ایک دوسرا پہلویس کے اندر کہ یہ اہل کتاب ہونے کے بعد وصف انکار کر رہے تھے تو خود قریش جو تھے وہ ان کو اہل کتاب اس لیے کہتے تھے کہ ان کو پاس نبیوں کی تعلیمات موجود ہیں کتاب ان کے پاس موجود ہے اور یہ سچائیوں کو ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں اب سچائیوں کو جاننے والے جب سچائیوں کا انکار کریں دیکھو جیو فلان عالم نے بھی یہی کہا فلان عالم نے بھی یہی کہا کہ یہ بات صحیح نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح باتیں نہیں بتا رہے ہیں تو یہ پہلا ان کا اہتھیار تھا کہ سچائیوں کا بھی انکار کر دیا جائے خاص طور سے وہ سچائیاں جن کو ان کو معلوم تھا اور اب ادھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے تھے یا پہلے زمانے میں حضرت عیسیٰ بیان کر رہے تھے اللہ علیہ السلام تو ان کا انکار کر دینا ہے تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ کیوں کر رہے ہو جبکہ تم اس کے گواہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ باتیں سچی ہیں لیکن تم انکار کر رہے ہو آگے فرمایا اہل کتاب تم کیوں حق اور باطل کو گڑھ بڑھ کر رہے ہو تاکہ اس طرح سے حق کو چھپاؤ اب یہ دوسرا اتھیار دوسری قوموں کے سامنے کچھ بات سچائی کی لی اس کے ساتھ بڑا سا باطل ملا دیا اب سچائی تو سب کو معلوم ہوتی ہے اس کی صورتیں عالی ہوتی ہیں تو بس اس کے بعد پھر جو اپنے باطل ہے وہ سچائی کے ساتھ جڑ کر باطل بھی عام ہو جاتا ہے ہمارے اس میں جو جمع قرآن کی روایتیں ہیں ان کا اگر آپ دکت نظر سے متعلق کریں تو اس میں اس طرح کی بہت ساری چیزیں نظر آئیں گے بس عبو بکر صدیق نے اپنا نسخہ ایک تیار کیا اور زید بن ثابت سے کہا کہ تم اس کو پڑھ کر دیکھ لو کوئی غلطی تو نہیں ہے ان کا اپنا نسخہ خلافت کے جمعانے کی بات اپنا نسخہ انہوں نے تیار کیا اور زید بن ثابت سے کہا کہ تم اس کو پڑھ کر دیکھو کوئی اس میں غلطی تو نہیں پروف ریڈنگ کی جو ہم بھی یہ کر لیتے ہیں تو انہوں نے ذمہ داری نہیں لی تو حضرت عمر نے جب ساتھ دیا دونوں نے مل کر پڑھا اس کو اتنا واقعہ تھا اس کو اٹھایا اٹھا کے ایک پوری داستان بنائی کہ یمامہ کی جنگ میں ستر حفاظ شہید ہو گئے تھے حضرت عمر کو بڑا ڈر لگا کہ قرآن کہیں ضائع نہ ہو جائے چنانچہ انہوں نے حضرت عمر ان کے پاس گئے عبوکر صدیق کے پاس انہوں نے بڑا قائل کرنے ہی کوشش کی عبوکر صدیق تو پہلے کہتے رہے کہ میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اور پھر قائل ہو گئے پھر زید بن ثابت کو بلایا وہ بھی قائل نہیں ہو رہے تھے ان کو قائل کیا پھر قرآن جمع ہوا اس چھوٹے سے واقعے کے ساتھ پوری ایک کہانی بنا دی چنانچہ اب تیرہ صدیوں کے بعد جو کہانی ہے وہ یہی اب قرآن کے جمع کی تاریخ دیکھیں تو اسی داستان پر کھڑی ہے حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دمانے میں یہ جملے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہیں کہ مصف کو دشمنوں کے علاقے میں نہ لے کر جائے کرو اگر مصف نہیں تھا تو لے کر کیسے جاتے تھے یہی زیاد بن ثابت کا اپنا نسخہ موجود تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے اندر ہی چار اور انصار صحابہ کا نام بھی آتا ہے یہ سارے انصار مہاجرین جو ہیں ان کے کافی لوگوں کا حضرت علی کا نسخہ موجود تھا حضرت ابن باس کا نسخہ موجود تھا حضرت ابوکر صدیق کا نسخہ موجود تھا یہ موجود تھے اتنے نسخیں موجود تھے پھر یہ تینوں جو بزرگ ہیں حضرت صدیق کے گھر میں اس طرح سے گفتو کر رہے ہیں کہ وہ خود حافظ نہیں ہیں وہ جو ستر مارے گئے ہیں ان کا غم اتنا زیادہ ہے کہ ان کو ہوشی کو نہیں لگ رہا کہ کیا کریں اب قرآن جمع کرنا ہے وہ زیاد بن ثابت کو کہہ رہے ہیں کہ تم جاؤ ڈھونو تلاش کرو قرآن مجید ایسے جیسے گم ہو گیا تو وہ ساری داستان جو ہے وہ صرف سچ کے ساتھ تھوڑے سے سچ کے ساتھ بہت بڑا باطل ملا کر ایک پوری کہانی بنائی گئی ہے تو یہ جو طریقہ کار ہے یہ ہمارے ہاں بھی بعض طبقات میں اپنایا اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیچھے یہ قوم ہو سکتی ہے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے تو اب اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے کہ حق کے ساتھ جب باطل کو مکس کر دیتے ہیں تو حق چھپ جاتا ہے یہ ایک سادہ سا طریقہ ہے ہمارے ہاں جو یہ بڑی کمپنیز بنی تو جب یہ انفرمیشن کی دنیا آئی ہے تو انفرمیشن لیک ہو جاتی تھی پہلے بھی ہو جاتی تھی انہوں نے ایک حل نکالا انفرمیشن کو لیک ہونے سے نہیں روک سکتے آپ تو جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ ایک انفرمیشن ہماری لیک ہو گئی ہے تو دس خود کر دیتے ہیں ٹھیک ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ایک وہ دس آپ کی گیارہ انفرمیشن ہے کونسی صحیح ہے آپ نہیں جان سکتے تو حق چھپ جاتا ہے تو ایسے ہی یہاں پر وہ یہ کر رہے تھے کہ جو قرآن مجید کی باتیں سچی تھی اور جو ان کے ہاں بھی معلوم تھی ان کے ساتھ کچھ اپنی طرف سے باتیں بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے تک تم ان الحق حق کو چھپا لیتے تھے اور چھپاتے کیس طرح سے اس صورت میں کہ تم جانتے ہو تو اے اہل کتاب تم تلبیر سے حق کیسے کرتے ہو باطل کے ساتھ کہ اس کو چھپا لو حالانکہ تم جانتے ہو کہ حق کیا ہے اور ہم باطل کیا ملا رہے ہیں تو یہ دوسرا طریقہ بارداد مسلمانوں کو اور مسیحیوں کو حق سے ہٹانے کے لیے پہلا طریقہ کیا کہ سچی باتوں کا انکار کر دو دونوں کے درمیان مشترک یعنی وہی بات یہود کے پاس تھی وہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نہیں نہیں ہمارے ہاتھ تو ایسا نہیں ہمارے ہاتھ تو ایسا نہیں آگے چل کر وجہ بھی بتائیں گے اللہ تعالیٰ ایک پہلا بارداد طریقہ یہ تھا دوسرا یہ تھا کہ چلو حق ہے بعض حق حوصلہ نہیں پڑتا ہے انکار کرنے کا اس کے ساتھ باطل کو ملا رہے ہیں باطل کو ملا کر ایک نئی داستان تراش لیں اور اس کو پھر پروپیگیٹ کریں یہ احتیار دوسرا استعمال کرتے تھے اور یہ جانتے بوجھتے کرتے تھے اب تیسرا طریقہ وَقَالَتْ تَعِفَةٌ مِنْ عَلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِاللَّذِي أُنزِلَ لَلَّذِينَ آمَنُوا وَجَهَنَّارِ وَقْفَرُوا آخِرَهُ تو اگرو ان لوگوں میں سے اہل کتاب میں سے کہتا کہ جو بھی ایمان والوں پر اتر رہا ہے یعنی صحابہ پر جو کچھ بھی اتر رہا ہے اس کو صبح مان لیا کرو اور شام کو انکار کر دیا یعنی پہلی دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سنی کیا بات ہے ماشاء اللہ زبردست بات گئی شام کو آگے گی یار ہمیں تو سمجھ نہیں آئی یہ بات صبح تمہیں لگا تھا بڑی اچھی بات ہے تو صبح انکار مان لو رات کو انکار کرتا برانہ لگے تو میں نے باز آج کل کے دمانے میں ملہدین جو ہیں ان میں سے باز کو بھی ایسی کرتے دیکھا ہیں کہ وہ پہلے لمحے پر جب بے بس نظر آئیں گے بات مان لیں گے پھر پہ انترہ بدل کے آئیں گے تو پہلا طریقہ ہے باردات کیا کہ جو سچائیاں ہیں جو دونوں کے درمیان مشترک ہیں اپنی طرف سے انکار کر دی ہمیں تو نہیں پتا اس کا یہ تو بات ٹھیک نہیں لگ رہی دوسرا کیا ہے کہ حق کے ساتھ تھوڑے سے حق کے ساتھ پورا باطل میں مکس کر دیں تاکہ حق چھپ جائے پتہ ہی نہ چلے کہ کیا ہے اور تیسرا کیا ہے کہ صبح بات مان لو شام کو انکار کر دی اور اگر آپ یورپ اور یہودیوں کے جو سادشوں کی داستان پڑھیں تو آپ کو یہ ساری چیزیں نظر آنے گی ساری چیزیں نظر آنے گی کس طرح نے مسیحیوں کو پریشان کیا پھر کس طرح ہمارا جو دور اول ہے وہ تاریخ میں اس کو اگر آپ پڑھیں تو پیچھے آپ کو اسرائیلیات نظر آن گی پیچھے آپ کو کچھ قومیں نظر آن گی جو شکست خوردہ تھی مسلمانوں سے انہوں نے ان سادشوں کو اختیار کیا آپ یہ یقین نہیں کریں گے کہ پہلی پہلی تفسیریں کون لکھ رہے ہیں پہلی پہلی تاریخ کون لکھ رہا ہے وہ یہ اسی کام کے لیے تو طریقہ کیا اختیار کیا گیا کہ اس میں یہ بیس رائے ہیں فلان کی یہ ہے فلان کی یہ ہے فلان کی یہ ہے فلان کی یہ ہے زہر بھی ڈال دیا اچھی باتیں بھی ڈال دیں تو تلویس حق بالباطل ہو جائے گی تو یہ ایک طریقہ اختیار کیا گیا اور بس پھر آگے رستہ کھل جاتا ہے اب اگلی نا ہم آج بیٹھ کے پرانی تفسیروں میں سے کیسے نکال لیں گے کونسی بات حسن بصری نے نہیں کہی تھی یا کہی تھی کونسی بات تھی مجاہد نے کہی تھی کہ نہیں کہی تھی کیسے نکال لیں گے بس اب وہ ان بزرگوں کے نام پہ لگ گئی ہوئی ہیں بزرگوں کے نام پہ لگ گئی ہوئی ہیں تو آرام سے ہم مانتے ہیں حوالے دیتے ہیں تفسرے کرتے ہیں اور رائے قائم کرتے ہیں تیسرہ طریقہ کیا ہوا کہ اہل کتاب میں سے ایک گروہ اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے کہ جو لوگ یہ اہل ایمان جن باتوں کو مان رہے ہیں جو ان پر نازل ہوئی ہیں ان کو صبح مان لیا کرو شام کو انکار کر دیا کرو اب یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کیا اتھیار ہے ان اتھیاروں کو بڑی ذہنے سے تراشا گیا انسانی نفسیات کے ساتھ کھل کیا سو کہتے ہیں فتنے کے طور پر کھیلنے کے لیے اس سے اچھے اتھیار کوئی نہیں کہ اب کسی کو پریشان کرنا چاہتے ہیں بس یہ طریقے اختیار کر لیں اس کے بعد وہ بچارہ پریشان ہو جائے گا آپ اپنا ایمان بچا کے آجائیں یا نہ بچا کے ہیں تو اب آگے وہ نصیت صرف یہ نہیں کرتے کہ تم نے صبح مان لینا ہے شام کو انکار کر دینا ہے یہ بھی کہتے بس انہی کی باتیں مان نہیں ہے جو تمہارے دین کے پیروکار ہے دوسروں کی نہیں مان نہیں وہ اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں کہ یہودیوں ہی کی بات مان نہیں ہے یا مسیحوں کی بات مان نہیں ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تم ان کی باتیں مان لو اگر مانو گے تو صبح مانو کرو شام کو انکار کرو تو اب یہ جو ظاہر ہے کہ اگر اس کو آپ تسلی سے بیٹھ کر کبھی پلان بنا کر دیکھیں کہ عوام کے ساتھ جب یہ کیا جائے سادہ شریف ان انسانوں کے ساتھ تو ان کے ساتھ کیا ہوگا کہ یہ عالم دین ہے جی سو وہ کہہ رہے تھے کہ بڑی اچھی بات ہیں اب آگر اس میں مین میکھ نکال رہے ہیں یہ تو اہل کتاب ہیں ان کی بات میں تو وزن ہے یہ تو ہم شروع سے جانتے ہیں کہ یہ انبیاء کی تاریخ سے واقف ہے یہ تو جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کون ہیں یہ تو جانتے ہیں کہ ان کے واقعات کیا ہوں گے ہم سے دیادہ بہتر جانتے ہیں تو جب قرآن مجید کہہ رہا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ نوج بللہ وہ غلط کہہ رہا ہے یہ فضا بنا رہے تھے بیچ میں اب ایک جملہ محترزہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کل ان الحدہ حداللہ ان سے کہہ دو کہ یہ بات درست نہیں ہے کہ اپنے دین والوں کی پیروی کرو ان کی بات مانو جو تمہارے دین کے پیرو ہیں بلکہ سچی بات یہ ہے کہ ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے وہ کسی کے پاس بھی ہو اس کو ماننا چاہیے خواہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہو خواہت عیسیٰ کے پاس ہو خواہت موسیٰ کے پاس ہو جو سچی بات ہے وہ مان نہیں تو ہدایت اللہ کی ہدایت ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جو عیسائیوں کی بات ہے وہ عیسائی مانے جو یہودیوں کی بات ہے وہ یہودی مانے جو مسلمانوں کی بات ہے وہ مسلمان مانے یہ بات نہیں ہے ہدایت اللہ کی ہے تو بس یہ ثابت ہونا ضروری ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آئیے بات تو اس کو مانا جائے گا یہ جو ان الحدا حداللہ ہی اس میں دو پہلو ہیں جو وحضرین میں چاہیے ایک پہلو یہ ہے کہ ایک تو ان کے جواب بات کا جواب ہے کہ اپنے دین والوں کی بات ماننی ہے جیسے ہمارے ہاں ہے کہ اپنے مسلک کی بات ماننی ہے تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ ہے کہ نہیں نہیں ہے یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ اپنے مسلک کی بات ماننی ہے اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی ادایت کو ماننا ہے تو اللہ کی ادایت جہاں سے ملے وہاں سے ہم مانیں گے تو یہ پہلا جواب تو یہ ہے دوسرا جواب اس میں دوسرا پہلو ہے جو اس میں واضح کرنا ضروری ہے آج کل کے زمانے میں وہ یہ کہ ہمارے ہاں یہ بات مان لی گئی کہ دو تحریکیں ہیں جو فلسفیانہ سطح پہ چلیں لیکن وہ اصل میں مذہب کے لیے اٹھائی گئی تھی ایک ہیومنزم کی اور ایک ریشنلزم کی اور ان دونوں کے جو بانی ہیں وہ پیچھے سے یہود ہیں یہ احیرت کی بات ہے یا یہود ہے یا یہود کے پیروکار مسیحی ہیں تو یعنی ان کا کوئی نہ کوئی استاد کوئی نہ کوئی لنک یہود سے ضرور بنے گا تو یہ دونوں جو ہماری مومنٹس ہیں ہیومنزم کی یہ اس وقت غالب ہیں ریشنلزم اور ہیومنزم پورا یورپ انہی دونوں کے گرد گھومتا ہے سوائے پوسٹ ماریمزم کے بعد اس کو بھی توڑنے ہی کوشش کی لیکن تو ان دونوں کے اندر سے ہیومنزم اور ریشنلزم میں زیادہ سائنس ریشنلزم سے بنتی ہے اور ہیومنزم یہ ہے کہ بیسیک اس کی باز یہ ہے کہ جو جس کو اچھا لگتا ہے بس وہ ٹھیک ہے مثلا آپ کو لگتا ہے کہ اسلام ٹھیک ہے اسلام ٹھیک ہے آپ کو لگتا ہے مسیح ٹھیک ہے مسیح ٹھیک ہے آپ کو لگتا ہے یہودیت ٹھیک ہے یہودیت ٹھیک ہے آپ کو سائنس ٹھیک نہیں لگتی تب بھی ٹھیک ہے آپ کو سائنس ٹھیک لگتی ہے تب بھی ٹھیک ہے آپ کو مذہب اچھا لگتا ہے تب بھی ٹھیک ہے مذہب برا لگتا ہے تب بھی ٹھیک ہے یہ ہیومنزم ہے اس کا یہ ہے کہ نہیں مرکزی نکتہ اس کا یہ ہے اور ریشنلزم یہ ہے کہ ہر چیز اکل پر پوری اترنی چاہیے یہ دونوں باتیں جو یہ مذہب کی جڑ کاٹتی ہے. دونوں باتیں مذہب کی جڑ کاٹتی ہے. کیونکہ جو ریشنیل ہے کسی چیز کا وہ وقتی ہوتا ہے. وہ دائم ہی نہیں ہوتا. وہ وقتی ہو. ہمیشہ وقتی ہوتا ہے. کچھ چیزیں جو ہمارے اندر اخلاق ہیں اور جو ہماری لوجک ہے بیسک لوجکس جو ہیں وہ تو یونیورسل ہیں لیکن اس کا اطلاق ہر علاقے میں ڈیفرنٹ ہوتا ہے. ہر بات ایک زمانے کے فلسفیوں کو ٹھیک لگ رہی ہوتی ہے. اگلے زمانے میں غلط لگ رہی ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اکل کا میار تبدیل ہو گیا ہے. تو ریشنیلٹی جو ہے اس کے کوئی دائمی اجزاء نہیں ہوتے ہیں. بیس تو پھوش لوجک پہ کھڑی ہے وہ تو دائمی ہے لیکن جو نتائج ہوتے ہیں وہ کبھی بھی دائمی نہیں ہوتے وہ وقتی ہوتے ہیں. جب وقتی ہوتے ہیں تو وہ اپنے زمانے میں اثر انداز ہوتے ہیں. اگلے زمانے میں ختم ہو جاتے ہیں. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ دس سال پہلے کی باتیں دس سال بعد غلص ثابت ہو رہی ہوتی ہے. اب مذہب کو بھی اس حیثان میں ڈال دیا جائے. تو مذہب کو اگر اس حیثان میں ڈال دی جائے کہ یہ میری آج کی اکل پر پورا اترے گا تو مانوں گا. اب حنیفہ رحم اللہ کی اکل پورا اترے گا تو تو اپنی مانوں گا. وہ تم کا زمانہ تھا. میرے زمانے کی اکل پر پورا اترے گا تب بانوں گا. اس کے بعد درست نہیں ہے. حدایت کے بارے میں یہ ثابت ہونا چاہیے کہ اللہ کی ہے کے نہیں ہے. اگر یہ ثابت ہو جائے تو آج کے اکلی میار پر پوری نہیں اتر دی تب بھی ٹھیک ہوگی. آج کے اکلی میار پر پوری نہیں اتر رہی تب بھی ٹھیک ہوگی. ثابت ہی ہونا چاہیے کہ اللہ کی بات ہے اور ہم نے اللہ کی بات سمجھ دی. یہ اصول بننا چاہ پڑے گا. کیونکہ جو آج کی اکل ہے. وہ تو بس آج کی اکل ہے. آپ صرف پچھلے سو سال کی دیکھ لیں. مارڈنیزم ڈیڑھ سو سال کی. مارڈنیزم اور پوسٹ مارڈنیزم کہاں سے کہاں دنیا چلی گی. یعنی ایک زمانے میں ایک بیانیاں آپ لے کر چل سکتے تھے. اب نہیں چل سکتے. اب جو آپ کو صحیح لگے گا وہ آپ کے لیے صحیح ہے جو مجھے صحیح لگا میرے لیے صحیح ہے. کوئی ایک ایسی بیانیاں نہیں ہے جو تمام انسانوں پر تھوپا جا سکے. تو ذرا سو سال پیچھے چلے جائی ڈیڑھ سو سال. ہر قوم اپنا ایک بیانیاں رکھتی تھی. تھونس تھی اپنے لوگ اوپر. اس وقت وہ اکلی بات لگتی تھی. آج یہ اکلی بات لگ رہی ہے. لیکن فرض کر لیجئے کہ ایک لمحے کے لیے آجائیے اس میدان میں. کہ جو آپ کو صحیح لگ رہا ہے وہ آپ وہ بھی ٹھیک ہے. جو مجھے صحیح لگ رہا ہے وہ میرے لیے ٹھیک ہے. جو آپ کو صحیح لگ رہا ہے وہ آپ کے لیے ٹھیک ہے. تو پھر انسان کھڑے کہاں پہ ہیں. کوئی جگہ نہیں رہے گی. کمیونیوکیشن کی کیا جگہ ہے. باتیں قائل کرنے کی مقول کرنے کی کیا جگہ ہے. کوئی جگہ نہیں. تو اس لیے پھر مذہب کا کیا ہر چیز کا خود سائنس یعنی جو پوسٹ مانویزم والے ہیں وہ سائنس کو نہیں مان سکتے ہے. کیونکہ سائنس تو یہ کہے گی کہ یہ مروضی حقیقتیں ہیں. ابجیکٹیف سچائیاں ہیں. وہ کہیں گے نہیں ابجیکٹیف سچائی تو ہوتی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو کوئی ہمارے پاس جگہ نہیں لے گی کھڑے ہونے کی. تو یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کام کرنے کا یہ نہیں ہے کہ میرے مسئلک میں کونسی بات ٹھیک لگ رہی ہے. یا میرے دماغ کے میرے ہدایت تلاش کرنے چاہیے. جب اللہ کا فرمان آ جائے تو اس کو ماننا ہوں. یہ لازمی بات ہے. تو یہ دو باتوں کا جواب ہے اس کے اندر. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ لمن تابع دین اکم جو تمہارے دین کا پیروکار ہوگا اس کی بات ماننا. تو اب کیا مطلب ہوتا ہے اس کا? کہ مثلا ہم مسلمانوں کا ایک ذہن بنا ہوا ہے. اس میں بعض عیسائیوں کی باتیں فٹ نہیں بیٹھتی ہیں. ہم حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ مان سکتے ہیں? نہیں. میرے دین کے جو مزاج بنایا میرا دین نے اس میں حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہو سکتے. یہ ہو سکتے ہیں. تو میں اپنے دینی شعور کی وجہ سے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں مان سکتا. لیکن عیسائیوں کے ہاں اللہ کا بیٹا ماننا کو مسئلہ نہیں ہے. وہ مان رہے. صدیوں سے مان رہے. کیونکہ ان کے دین میں جو فرم بنایا ان کے دماغ کا اس میں فٹ بیٹھ تھا. تو بہت ساری باتیں دین کے بنائے ہوئے فرم میں فٹ بیٹھتی ہیں. بہت سی باتیں علاقائی یا زمانی اعتبار سے بنائی ہوئے اکل کے اندر فٹ بیٹھتی ہیں. جو وہ بات کتنی اکلی ہوگی جو امام غنیفہ اور امام احمد بن حنبل اور امام ابن حضم مان رہے تھے. بہت اکلی لوگ ہیں. اپنے زمانے کے دیوکامت لوگ ہیں. ان کو وہ اکلی لگ لوگوں کی ہیں. کہ آج بیٹھ کر لگے تو بچوں والی بات لگتی ہے. یعنی حیرت انگیز بات ہے. کہ آج جو انسانوں نے اکل ڈیویلپ کر لی ہے. اس کے لحاظ سے وہ بچوں والی بات لگتی ہے. تو اب یہ باتیں جو ہے یہ اس لیے نہیں کہ اکل ان کی کم تھی یا ہماری کم نہیں. ان کے فریم اور تھا. ہمارا فریم اور ہے. ان کا زاویہ نظر اور تھا. ہمارا زاویہ نظر اور ہے. تو زاویہ نظر کی تبدیلی ہوئی ہے. وہ بہت عقل بالک ذہین لوگ تھے. اپنے زمانے کے میارات اکل پر بلکل صحیح باتیں کر رہے تھے. لیکن اب وہ میں بچوں والی باتیں لگتی. کیوں کیونکہ ہم نے دوسری اکل ایک پرمان چڑا لی ہے. اور یہ حیرت انگیز بات ہے کہ بہت لوگ جو دنیا سے کٹے ہوئے ہوتے ہیں. بس اللہ اللہ کرنے والے اپنی بیٹھے ہوئے اپنے ہجرے میں اور ان کے اوپر بھی اس کے اثرات ہوتا ہے. جدید افکار کے اثرات ان پر بھی ہوتا ہیں. چنانچہ مدارس کے اندر سے جو باتیں آتی ہیں جو اپنے آپ کو بظاہر لگتا ہے کہ مغربی دنیا سے کٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں سے وہی باتیں آتی ہیں جو آج کی عقل کے میار کے مطابق ہوتی ہیں. تو ان دونوں باتوں کا کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ میں اپنے مسلک کی بات مانوں گا یا اپنے دین کی بات مانوں گا یہ بھی بات ٹھیک نہیں ہے. اور یہ بات کہ جو میری عقل میں آ رہی ہے اور آپ کے لیے جو آپ کی عقل میں آ رہی وہ مانی جائے گی نہیں. اللہ کی ہدایت کی تلاش کرنی پڑے گی. تو ان الہدا ہدا اللہ. انگریز کے آنے کے بعد ہم نے جو جدید مانے کی عقل ہے اس کا فروغ ہونا شروع ہوا یہاں پر. عقل کے بارے میں دوبارہ بتا دوں. میں جمعہ بار 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 بول رہا ہوں. عقل کا ایک کہہ لیجئے کہ مل کا صلاحیت جو ہے وہ ہمارے اندر وہ یقصہ ہیں سب انسانوں کے اندر. اس میں فرق نہیں ہے وہ دائمی ہے. لیکن عقل سے جو ہم نتائج نکالتے ہیں جن کو ہمارے پرانے لوگ قضائے عقلیہ کہتے تھے یا معنی ہوئی عقلی تصورات جو ہیں. مثال کے طور پر آج کی عقل کا معنی ہوا تصور ہے کہ زمین کردش کر رہی ہے. ٹھیک ہے. پرانے آدمی کو یہ بات سمائے نہیں آ سکتی. یہ آ جائے گی. زمین عرکت کر رہی ہے تو ہم بکھر کیوں نہیں جاتے ہیں. پرانے آدمی اس کو مان نہیں سکتا. میرے آپ کے لیے ماننا آسان ہے کیونکہ بچپن میں سکول سے پڑا ہے کہ زمین کردش کر رہی ہے. تو ہمارے لیے ماننا آسان ہے. حالانکہ ذرا گوھر کر ہے تو ہمیں بھی مشکل ہوگی کہ اچھا کیوں نہیں اڑکے جا رہے ہیں. اس کا پھر وہ جواب دیتے ہیں کہ جی کشش سکل ہے جس نے سب چیزوں کو مکنہ تیز کو گھما دے آپ تو اس کے اوپر جو لوہے کے ذرے ہیں وہ چپ کر رہیں گے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو ہمیں دونوں چیزوں کو ایک مکس کر کے پرانے لوگوں میں سمجھا سکتے ہیں آپ کہ بھئی اس طرح سے ہو رہا ہے معاملہ. لیکن اس عقل کے مطابق اب زمین کو ساکن ماننا بچوں والی بات لگے گی. یا نہیں لگے گی. آج کے میارات کے مطابق زمین کو ساکن ماننا بچوں والی بات لگے گی. لیکن پرانے لوگ مان رہے تھے. اس اور بہت عقلی بات تھی. مانی ہوئی بات تھی. کوئی اس میں تردد اور شبہ نہیں تھا. تو ان کے زمانے کے علم کے مطابق ان کی بات درست تھی. ہمارے زمانے کے علم کے مطابق ہماری بات درست لگ رہی ہے. تو یہ وہ چیزیں جو ہمیں بدل دیتی ہے. تو ابو عنیفہ رحم اللہ آج ہوتے ہیں تو زمین کو ساکن نہ مانتے ہیں. وہ زمانے میں تو ساکن مان لیتے ہیں. تو یہ فرق پڑتا ہے. اس میں مانے ہوئے علوم کا مسئلہ ہوتا ہے. کہ ہماری جو عقل آج ہے وہ ہمارے آج کے مانے ہوئے علوم کے مطابق چلتی ہے. اور جو ان کی عقل تھی وہ ان کے زمانے کے مانے ہوئے علوم کے مطابق چلتی تھی. یہ وہ فرق ہے جس کو سمجھنا چاہیے. اس لیے یہ جو ہمارے زمانے کی عقلیت ہے یہ کبھی بھی دائمی میار نہیں ہے. نہ اس کی روشنی میں ماضی کو دیکھنا چاہیے. نہ اس کی روشنی میں کسی کسی سچائی کو ماننا چاہیے سچائیاں ابجیکٹیولی الگ سے ثابت ہوتی ہیں کہ یہ ہے کہ نہیں اس وقت مانا جائے گا اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو جو سائنس کا طریقہ کار ہے اسلام کا طریقہ کار ملتا جلتا ہے صرف وہ لیب کی چیزیں ہیں یہ دوسری دنیا کی چیزیں تو ملتا جلتا طریقہ ہے کہ ہم دلائل کی بنیاد پر باتوں کو مان لیتے ہیں اور سائنس بھی مان لیتی ہے جو آج کل کی سائنس ہے پرانے زمانے کی سائنس میں صرف حواس سے چیزیں مانی جاتی تھی تو یہ بیچ میں جملہ ایک محترضہ آ گیا تھا لیکن ان کی بات چل رہی تھی بیچ میں اللہ نے روک کے اپنی بات کر دی وہ یہ بات تھی کہ صرف انہی کی بات مانا کرو جو تمہارے دین کے پیروکار ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کی بات نہ ماننا جو تمہارے دین کے پیروکار نہیں ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو وہ چیز دے دی جائے گی جیسی چیز تمہیں دی گئی ہے تو اب یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کے سازش کا طریقہ کیا ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سارے اہل کتاب ایمان لے آئیں قریش ایمان لے آئیں تو کیا ہوگا قریش بنی اسماعیل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سردار بن جائیں گے امام بن جائیں گے اس سے پہلے یہ صلاحیت یہ اہدہ کن کے پاس ہے یہود کے پاس تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا نہ ہو کہ تمہاری تم جا کر ان کی بات مان لو اور سارے لوگ باتیں ماننے لگ جائیں تو ان کو سرداری حاصل ہو جائیں تو اس لیے اگر مانو تو صبح مانو شام کو انکار کر دو اور اپنے لوگوں کے سوا کسی کی بات نہ مانو یہ لکھ کر اپنے پلے باندھو اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ تم باتیں مانو اور پھر کل قیامت والے ان اللہ تعالیٰ کہیں دیکھو نا تم نے اس ٹائم ٹائم پہ فلان صحابی سے یہ بات کہی تھی تم جانتے تھے نا اس لیے تو کہی تھی تم نے تو کہتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ کل اللہ تعالیٰ پکڑ لیں اندازہ لگائیے ان کے خدا کے بارے میں تصورات کا کہ اس سے تو ڈرتے ہیں کہ ایک صحابی کے سامنے بات کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ پکڑ لیں گے لیکن اللہ تعالیٰ جو دل کے اندر نفاق ہے اس کو نہیں پکڑیں گے کیا تو یہ اب پورا طریقہ واردات آپ نے سمجھا کہ کیا ہے دوبارہ دور آ رہا ہوں ہماری پوری بارہ صدیوں کی تاریخ میں قدم قدم پہ آپ کو اس کے سارے حوالے مل جائیں گے صرف اس نظر سے اٹھا کر دیکھئے پہری بات یہ کہ حقائق کا انکار کرتے ہیں دوسری بات یہ کہ حق کو باطل کے ساتھ گڑمٹ کرتے ہیں قطعی باتوں کے ساتھ زنی باتیں ملا دیں اب میں اپنی تاریخ کا حوالہ دے رہا ہوں قطعی باتوں کے ساتھ زنی باتیں شامل کر دیں زنی کیا میں اس کو اور نہیں چلے زنی پھر قابل قبول ہیں مشکوک باتیں گڑی ہوئی باتیں ردی باتیں ساتھ شامل کرتے ہیں یہ دوسرا طریقہ ہے بارداد تیسرہ طریقہ بارداد کہ ایک بات سامنے آئے صبح مان لو شام کو انکار کر دیں حقیقی طور پر ایمان صرف اپنے لوگوں کی بات پر لانا ہے ان کی بات صبح مانو شام انکار کر دو کہ ایسا نہ ہو کہ ان کو بھی وہی چیز مل جائے جو تمہیں ملی ہوئی ہے سرداری امامت اور دوسرا یہ کہ کل قیامت والے دن خدا کے حضور نہ پیش کر دیں کہ دیکھو جی اس شام کو تو انہوں نے مجھے بات کہی تھی لیکن اب کہہ رہے ہیں کہ بعد میں کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہیں میں نے تو پتا ہی نہیں تھا ان کو پتا تھا سب کچھ ساری میں لیں گے آپ کو ہاں ہاں یہ تو ٹھیک ہے لیکن ہاں یہ تو ٹھیک ہے لیکن اور تیسری بات یہ کہ کہیں ان کو تب جو لڑائی ہے وہ بس اس بات کی ہے کہ یہود والی امامت کسی اور کو نہ مل جائے حضرت عیسہ کے فالورز کو نہ مل جائے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فالورز کو نہ مل جائے تکلیف بس اتنی ہے اور اس کے لیے سارے چالے وہ چلتے تھے تو یہ چند آیتیں جو ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب خاص طور سے یہود کی پوری داستان کو ان کے پورے چالوں کو پوری سازشوں کو چند لفظوں میں بیان کر دیا بڑی بڑی کتابیں اگر یہود کی تاریخ پر پڑھیں یہود کی سازشوں پر پڑھیں تو آپ اس طرح سے خلاصہ نہیں کر سکتے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کر دیا آگے فرمایا کہ کل ان الفضل بیاد اللہ یوتیہ من یشاؤ واللہ ہوا سعنالیم ان سے کہہ دو کہ تمہارے ان سازشوں سے یہ کام نہیں رکھ سکتا کہ ان لوگوں کو بھی وہ امامت مل جائے جو تمہیں ملی ہوئی تھی تم اس کو روپ نہیں سکتے ان سازشوں کے لیے سے فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں جس کو چاہتا ہے دے دیتا تو تم اس طرح سے نہیں روک سکتے یہ سازشیں تمہاری کسی کام کی نہیں ہیں یہ وہ دیکھ چکے تھے مسیح برادری میں بھی اور یہ بعد میں انہوں نے اسلام میں بھی دیکھا کہ یہ سازشیں کچھ نہیں کر سکیں البتہ مسیحوں کے ہاں جو سینٹ پول کے فالورز ہیں ان میں یہ کافی کامیاب رہے ہیں بلکہ سینٹ پولینی کا آدمی تھا اس نے عیسائیت میں ایک نیا راستہ نکالا تو گویا عیسائیت کو اغوا کیا عیسائیت کا لفتہ میں بولا ہوں فرق کرنے گلی ورنہ حضرت عیسیٰ کا دین بھی اسلام ہے حضرت موسیٰ کا دین بھی اسلام ہے حضرت عبراہیم کا جملہ یہاں آپ سنی چکے ہیں ولیکن کانہ حنیف المسلمہ تو ان سارے انبیاء کی جو عبراہیم علیہ السلام سے پہلے اور عبراہیم علیہ السلام کے بعد ہیں وہ سارے کے سارے مسلم تھے یہودی نصرانی کی تقسیب پہچان کے لیے ہے بس تو فرمایا کہ تمہارے ان سازشیوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو امامت کے ملنے سے تمہیں روک نہیں سکتے یہ فضل اللہ کی ہاتھ میں ہے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے واللہ ہواسی ونعلیم اللہ تعالی بہت واسع ہے اور بہت علیم ہیں یہ دونوں صفات بڑی دلچسپ ہیں کہ یہود یہ خیال کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی نے کسی اور کو امامت دے دی تو اللہ کے خزانے میں کو کمی آ جائے گی ہماری والی امامت چینکرن کو دیں گے ٹھیک ہے بتایا کہ نہیں اللہ بہت وسیع ہے کوئی مشکل نہیں اللہ کے لیے وہ ایک ٹائم پہ ہزاروں قوموں کو امام بنا سکتا اور ایک واسع کا مطلب پہلو یہ ہے یہاں پر کہ تم سمجھ رہے ہو کہ جو امی ہیں ان کو امامت مل جائے گی نہیں امیوں کو بھی اللہ تعالی امامت دینے کو تیار ہیں اگر وہ امامت کے حل ہوں اللہ تعالی گھر میں کوئی کمی نہیں ہے جس کو چاہتا دے سکتا ہے اور علیم نے تو کمال کر دیا یہاں پر کہ میں نے پہلے بھی تمہیں دی تھی تو اپنے علم کی بنیاد پر دی تھی اور اب میں بنی اسمائیل کو دے رہا ہوں تو اپنے علم کی بنیاد پر دے رہا ہوں مجھے پتہ ہے یہ اس کے اہل ہے ٹھیک تو یہ دونوں صفات اس طرح سے اس بات کو سمجھانے کے لیے ہیں کہ اللہ کے جو فیصلے ہیں وہ اُس کے اپنی وصوتوں اپنی قوتوں اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر ہیں وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ تمہارے طرح اللہ تعالیٰ کی ہاتھ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ علم تمہاری طرح کہ نہیں ہے کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا تو یہ اب پوری بات ہو گئی اس میں اللہ تعالی نے ان کے جو سازش کا طریقہ ہے وہ بتا رہے ہیں اب ان آیتوں کا جو عمومی طور پر مطلب لیا گیا ہے وہ میں بتا دیتا ہوں عمومی طور پر جو مطلب لیا گیا ہے وہ یہ کہ یہ وہ بغیر جانے ہوئے کرتے تھے یعنی وہ سازش کے طور پر مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ ان کا طریقہ یہ تھا وہ خود ایسے بگڑے ہوئے تھے تو اپنے آپ کو ان کی گمراہی کے سباب یہ سمجھے جا رہے ہیں کہ وہ کیوں گمراہ رہ گئے ہیں وہ اس لیے گمراہ رہ گئے کہ وہ سچی باتوں کو جاننے کے باوجود انکار کر رہے تھے یعنی کٹے کافر ہو گئے تھے ان کے اب باطل گرڈمن ہو گیا تھا اس لیے وہ نہیں مان پا رہے تھے یہ مطلب نہیں ہے وہ مسلمانوں میں گمراہی پیدا کرنے کے لیے ایسا کر رہے تھے آیت جو شروع کی ہے بدت طائفت من آل کتاب اس کی روشنی میں اس کو دیکھنا چاہیے آگے فرمائے اللہ اپنی رحمت کو جس کے ساتھ چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے اور اللہ فضل والا ہے بہت زیادہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی عربوں کروڑوں انسان ہیں ان میں سے جس کے ساتھ چاہتے ہیں اپنی رحمت کو خاص کر دیتے ہیں یہ اس رحمت سے مراد وحی کا معاملہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ کو اور قریش کو اللہ تعالی نے اپنی وحی کے لیے اپنے نبی کے لیے چنا ہے تو اللہ تعالی جس کے ساتھ چاہتا ہے اپنی رحمت کو خاص کر لیتا ہے یعنی اللہ پر یہ اتراز نہیں کیا جا سکتا کہ اس نے عربوں ہی کو کیوں چنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں چنا اہل کتاب میں سے کسی کو کیوں نہیں چنا یا قریش میں سے کسی اور کو کیوں نہیں چنا یہ اتراز نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ جس کے ساتھ چاہتا ہے اپنے علم کی بنیاد پر اپنی وسطوں کی بنیاد پر معاملے کو خاص کر لیتا ہے اور اللہ تعالی بڑے عظیم فضل والا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کا فضل جتنا چاہیں دے دیں کسی کو ختم نہیں ہوتا ہم ارشاہ ہے دائمی ہے اس میں کوئی کمی نہیں آتی اور جس کو بھی دے دیں اللہ تعالی کوئی کمی نہیں آتی ایسا نہیں ہوتا کہ مثال کے تو میری جے میں سو روپے آتے میں نے دس روپے آپ کو دیت باقی میرے پاس نوے رہ جائیں گے اللہ کے پاس تو ایسا نہیں ہونا تو اس لیے وہ جب چاہتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں یہ معاملہ کر دیتے ہیں کرتے رہے ہیں ماضی میں نبوت کے پہلو سے خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب یہ خاص کر لیے کب کسی کو نہیں دینی پہلے یہ تھا کہ جس کو چاہتے تھے دے دیتے تھے اپنے علم کی بنیاد پر اپنی وہ سطح فضل کے اعتبار سے جس کو چاہتے دے دیتے تھے تو یہاں پہ روک لیتے ہیں بات کو ٹائم بھی ہو گیا ہے ہمارا موسیقی